ہمارے سٹیڈیو میں حیدر آباد اولڈ سٹیٹی کی ایک پہترین شخصیت ایک پہترین شوشل ایکٹیویسٹ جو اولڈ سٹیٹی کے مسائل کو پبلک کے سامنے لے کے آتے ہیں اور جو حقائق ہے اس کو پیش کرتے ہیں میرے ساتھ سبدر علی موسوی شوشل ایکٹیویسٹ ہے اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ ہیدر آباد کے اندر ریون ترڈی صاحب جو ہیدرا کا جو پروگرام اسٹارٹ کرے ہیں اس سے ہیدر آباد کی پبلک کو کیا فائدہ ہے اور نقصان کی اس کو حصے آج کل کچھ پولیٹیشن اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے شریف صاحب پہلے تو بہت دو شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے اس ٹوڈیو میں بلائیا آپ کے اور اس خابل سمجھا کہ اس موضوع پہ جو ہے میں بات کر سکوں تو جیسے کی آپ نے پوچھا کہ دیکھئے ہیدرا جو ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کانگریس گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس لیے کیونکہ ہیدر آباد ڈیزاسٹر رسپونس ایسیٹ پروٹیکشن ریجنسی جو بنائی گئی ہے اس سے ہوگا یہ کہ گورنمنٹ لینڈز کو جو ہے ریٹریف کر سکے گی سٹیٹ گورنمنٹ کیونکہ جتنے سارے جتنے زیادہ ہمارے پاس گورنمنٹ لینڈز ہوں گے اس کا اتنا اچھا یوٹیلائزیشن ہوگا اور گورنمنٹ پروپرٹیز ظاہر سی باتیں پبلک پروپرٹیز ہوتی ہیں تو ظاہر سی باتیں یا تو اس پر سکول بنیں گے یا کالیجز بنیں گے گورنمنٹ کے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا اب دیکھئے اس کا جو مین کام جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کی لینڈز پر انکروچ کرے تالابوں پر انکروچ کرے تو یہ لوگ کیلئے پریشانی کی بات ہے کام انسان غریب جو ہے اس کو تو اتنی پریشانی کی کوئی بات ہے نہیں اس پر تو جیسے کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو سٹی میں جو ہے دو دن پہلے ہی کچھ لوگوں نے جو ہے کافی ریلی بھی نکالی سپورٹ میں ہائٹ رہو کیوں نکالی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے فائدہ کتنا ہونے والا انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جو ہے سب کے مطلب ویل فیر کی بات ہوگی اس میں اب بات کریں گے اول سٹی پرانے شہر میں جہاں سے میں ہوں تو وہاں پہ جو سیاستدان جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ظلم والا جو ہے باڈی ہے یہ بلڈوزر لوبی ہے اور یہ جو ہے بہت نقصانات پہنچائے گی تو اس طریقے کیسی کوئی بات ہے نہیں ظاہر سی بات ہے دیکھو انہوں نے جو ہے میں بولوں گا صدا سٹیٹمنٹ پر آکے جو ہے میں کہ اگر میں جناب اکبر ادین اویسی صاحب کی بات کرو یا جو ہے جناب سدھ ادین اویسی صاحب کی بات کرو تو اکبر اویسی صاحب پچھلے تیس سالوں سے جو ہے چندرین گھٹا ایم ایلے ہے اور مجلس کے فلول لیڈر بھی ہے تو پچھلے تیس سالوں میں انہوں نے چندرین گھٹا اسیمبلی کونسیٹونسی میں کوئی ایک بہترین گورنمنٹ کا کالج یا گورنمنٹ کا کے جی ٹو پی جی اگر بنایا ہوتا تو شاید آج وہ فکر نہیں کر رہے ہوتے مجلس کے فلول لیڈر بھی ہے ایم پی ہیدر آباد کے آج سے نہیں ہے دوزار چاڑ سے ہے تو انہوں نے بھی اگر اسمانیہ ہوسپٹل کے آپ کنڈیشن دیکھیں گے آج اتنا ڈیلی پیڈیڈ ہے مطلب سیم گوز ویدی جو ہے نیزامیہ جنرل تیبی ہوسپٹل تو وہ بھی گورنمنٹ کا ہے اس کے علاوہ کوئی بہترین اگر وہ ملٹی سپیشیلیٹی ہوسپٹل بناتے اصدویسی صاحب تو آج ان کو ان کے ہوسپٹل پرائیوٹ ہوسپٹل کی شاتھ فکر کرنی نہیں پڑتی کیونکہ انہوں نے بھی تالاب پہ انکروچ کر کے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے چیز میں نہیں بول رہا ہوں جو ہے سروے بول رہا ہے میپ بول رہا ہے ہیڈرا کی خود کی ریپورٹ ہے کہ بنلا گڑا میں کس طریقے سے جو ہے نوری شاہ تالاب پر جو ہے اویسی ہوسپٹل بنائیں یا پھر جو ہے سلکم چیروو پہ جو ہے کیجی ٹو پی جی بنائیں اور جی ہاں تونی کو پریشانی ہوگی اس کے اندر ویسے بھی آج میری انفرمیشن کے مطابق یہ کیجی ٹو پی جی اس کے اندر فری میں تعلیم نئی دی جا رہی ہیں ہمیں کم سے کم سات ہزار آٹھ ہزار روپے بچوں سے لیے جا رہی ہیں اسکول کے بیکس بچوں کو وہاں سے دے رہے ہیں دیے جا رہے ہیں کتابیں دیے جا رہے ہیں اس کے پریزے لیے جا رہے ہیں جبکہ کل کی ایک اس پی سنا تھا میں اس کے اندر بولے کہ میں سکٹی فور لیکس روپیز تنخہ دیتا ہوں تو یہ یہ تنخہ جو سکٹی فور لیکس روپیز دیتے ہیں یہ اپنی جیف سے دیتے ہیں تو یہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے یہ صحیح ہے دیکھئے شریف بھائی یہ تو خیر ایک الگ بڑا موضوع ہے یہ بھی کہ اکبر روزی صاحب آپ کی تنخہ کتنی ہے ایز این ایم ایل ہے دو ڈھائی لاگ روپے میں سمجھتا ہوں دو لاکھ ستر آزار انکلوڈنگ پینشن یا جو بھی ایکسٹرہ ہے انسینٹیو جو بھی ملتا آپ کو ملا کے آپ کی دو ڈھائی لاگ روپے تنخہ ہے اس میں آپ اپنے انسٹیوشنز بھی چلا رہے ہیں اپنے اخراجات بھی نکال رہے ہیں تو وہ اتنی پیسے آپ کے پاس آ کان سے رہے ہیں پھر وہ بات لگے داروساللہ بینک ہوں گا یا پھر جو بھی انٹریس اس میں تیرہ پرسن لے رہے ہیں سوال یہاں پہ یہی ہے کہ آپ جو چارچ کر رہے ہیں جو بولے آپ برابر ہے یہ بات صحیح ہے وہ لوگوں کا یہ بولنا ہے کہ ہم ایڈکیشن فری دے رہے ہیں لیکن بچوں کو بک جو ہے ہم بیچ رہے ہیں بیگ ہم بیچ رہے ہیں اور جو ہے یونیفورم ہم بیچ رہے ہیں سٹیشنری ہم بیچ رہے ہیں تو تیلنگانا گورنمنٹ کا جو ایک جیو تھا ایک آرڈر بھی تھا تیلنگانا ہائی کورٹ کی طرف سے بھی کہ سکول پرائیوٹس انسٹیوشن پرائیوٹس سکولز کے نوٹ فورس پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کہ وہ ہمارے سے بکس کھری دے تو آپ تو ان کا وائیلیشن کر رہے ہیں وہ جیو کاٹ سیدھا سیدھا تو آپ جو ہے یہ کونسی پولیسی کو اپلائے کر رہے ہیں میں تو یہی بول رہا ہوں برسہ بھائی بیک کروڑ کیوں دے رہے ہیں بہینے کا ویسٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو سیف کریے گورنمنٹ کے حوالے کر دیجئے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچوں کو بھی ملیں گا برابر ان کو ایڈیوکیشن ملے گی وہاں پر اب رہا ہسپیٹلز کی بات ہے ان کے ہسپیٹلز کے پاس سام میں پارکنگ ہوتی ہے اس کے لیے کئی ہسپیٹلزوں میں پارکنگ کی فیز نہیں ہوتی ان کے پاس فیز ہوتی ہے اور پھر دوسری چیز ان لوگ پانچ سو روپے میں ڈیلیوری کرتے بولتے وہاں پر جانے کے بعد اس کے اخراجات پانچ ہزار ہو جاتے دس ہزار ہو جاتے دیکھئے میں تو اس پہ یہی بات کروں گا کہ میرے خیال سے گچی بولی امادہ پور میں جو ایک زونلل کمیشنر نے بہت ہی اچھا اقدامات اٹھایا تھا ساتھی ساتھ ابھی جو جو ہماری جیچم سی کمیشنر ہے امرا پالی کاتا میڈم تو انہوں نے بھی ایک اچھا انیشیٹیو اٹھایا تھا کہ جو پرائیویٹ ملٹی پلیکس ہے یا مالز وغیرہ ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پارکنگ فی جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اسی طریقے کا یہ جو پرائیویٹ انسٹیویشنز کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اول سٹی میں تو وہاں پہ وہ لوگاں گورنمنٹ سکول ہاسپٹل کے ایک دم اپوزٹ وہ گورنمنٹ سکول کی باؤنٹری پہ پارکنگ لگا کے وہ لوگاں دس روپے جو ہے وہاں پہ لے رہے ہیں تو وہ کون سا جو ہے انہوں نے پرمیشن لیا یا جے جمسون کو پرمیشن دی خیر وہ تو میں نہیں جانتا اور ہیلس ایکٹر کی بات کریں کہ وہ کم میں ہم دے رہے ہیں یا جنرل وارڈ فری کر دیا یا پانچ سو روپے میں ہم ڈیلیویری کر رہے ہیں میرا تو ایک ہی سوال ہے یہاں پر کہ پبلک ڈیڈنٹ ووٹ یو تو میگ ار اون پرائیویٹ ہاسپٹلز اور یا تو بیلد یا رون پرائیویٹ انسٹیوشنز اور کالیجز اور سکول ایم ایلی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سکولز جو ہے اس کو اچھا کرے ڈیبلوپ کرے گورنمنٹ ہسپٹلز کو آپ اچھا بیلڈ کرے بی آر اس حکومت میں اماموں کے ساتھ آپ جو ہے رشتہ نبھاتے رہے وینڈ کے ٹی آر وز بیلڈنگ ملٹی سپیشالیٹی ہسپٹلز کے ٹی آر نے جو ہے راجنہ سرسلہ میں جو ہے بہترین کے جی ٹو پی جی گورنمنٹ کا بنایا جب آپ کو نہیں دیکھا اول سٹی کے ساتھ جو ہے نائنسافی ہو رہی ہے اور ایسے کتنے ہیں سنت نگر الوال وغیرہ میں بھی جو ہے ملٹی سپیشالیٹی ہسپٹل کی جو ہے کام کے لیے وہ کیا گیا تھا ورنگل کے لیے بھی پروپوزل آیا تھا تو آپ خاموش تھے اب حیضر آباد کے اندر کچھ ایمیلس ملجی ستحادن مسلمین کے کچھ ایمیلس اپنے پاس جام ملہ رکھ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں پرائیوٹ آئیٹیز کمپنی کو بلا کر رکھ رہے ہیں مگر یہ لوگ کوشش یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہی بچوں کو گورنمنٹ اپلائیس بنا سکے بے شک آپ کی بات جو ہے بالکل جو ہے درست ہے پہلی بات تو دیکھیں شریف بھائی میرا جو کام ہے لوگوں کو اویر کرنا کہ ایمیلی کی ذمہ داری کیا ہے کورپوریٹر کی ذمہ داری کیا ہے لیجسلیٹیو ایسیملی کی ذمہ داری کیا ہے کس طریقے سے گام کرتی ہے جب تک لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہی شاید ایمیلی کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے سال میں ایک بار میڈیکل کیمپ لگا دو سال میں ایک دو بار آپ جوب ملا لگا دو تو اول سٹی پرانے شہر کو ریفیوجی سٹی بنا دیئے مطلب پرمننسی کچھ نہیں ہے تو ان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے پچھلے تیس چالیس سال سے آپ اقتدار میں ہیں اول سٹی میں کوئی چھوٹا ٹم نہیں ہوتا وہ تو پچھلے تیس چالیس سال میں آپ ایک وائٹ پیپر جاری کرو کہ کتنے لوگوں کو آپ نے گورنمنٹ جابز دلائی ایک کو نہیں دلائی انہوں نے یا دلائی بھی ہوں گی تو آپ بتائیے نا ان ریکارڈ آ کے کیونکہ پرائیویٹ جو جاب دلانا امیلی کی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے وہ آلڈی کافی انجیوز کر رہی ہے اپنا کام دوسرے ادارے بھی ہے جو پرائیویٹ جاب دلائی رہے اب وہیں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہیڈرا کا کیا ایکشن ہوگا پی جی این کے کے جی این پی جی کو ڈیمالش کریں گے تو یہ اپنا پیسہ لگا کہ آپ اتنے بڑے بڑے ویلڈنگ آب تلا پہ بنانے کی جگہ آپ لینڈ خرید کے اس کے اوپر بنائیں تو کیسا رہے گا صحیح ہے بہترین سجیشن ہے یہ ان کو سٹارٹنگ میں ہی سوچنا چاہیے تھا دو دار چودہ سے تو کچھ تھانی وہاں پہ حال حال میں بنائیں گا گی جی ٹو پی جی تو آپ جب آپ کی پرائیویٹ پروپرٹی بنا رہے ہیں جو ہے لیک کے اوپر جو ہے انکروچ کر گئے تو آپ کا یہ اور بنا دیتے ویسی بھی آپ کے تیرہ چودہ سکولز ہیں تو آپ پبلک کا فائدہ ہونے کے لئے پبلک کا نقصان نہ ہو وہ ایک کو آپ ڈیمولیش کر دو کیونکہ بارش جب ہی بھی آ رہی ہے فلرڈ آ رہا ہے تو وہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گسر آیا یہاں پہ تو آپ وہاں کا جو ہے ڈیمولیشن ہونا ضروری ہے بہت ہائیڈرا جو ہے اس کو ڈیمولیش کرے گی تب ہی جا کے جو ہے لوگوں کو بھی جو ہے راحت ملے گی برسات میں جو ہر بار پانت دس منٹ کے بارش میں جو لوگوں کے گھروں میں موری کا پانی گسرا تو ایک سلوشن وہی ہے کہ جب تک آپ یہ نیچنل باڈیز میں جو بھی کنسٹرکشن ہے اس کو آپ ڈیمولیش نہیں کریں گے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کہیں اور بنا لیجیے آپ کے پاس کیا زمین کی کمی ہے ملت کا سکول تو کافی جگہ ہے آپ کے تیرہ چودہ سکولہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کہیں اور دوسرے ایک اگر چلی بھی گیا تو لوگوں کا فائدہ ہوگا نہ آوام کا فائدہ ہوگا اول سٹی والوں کا فائدہ ہوگا تو اس کے لیے آپ جو حمد کریے اپریشیٹ کریے وہ چیز کو آپ تڑھا دیجئے